اسلام علیکم جی میں ہوں شبور ڈیزائنر اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوشامدید کہتی ہوں اچھا جی آج کی ویڈیو میں ہم یہ گرتہ بنائیں گے جس پر اس طرح سے یہ کونر بنچس لگائے ہیں تو چلیے ویڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گرتہ لے لیا اس کی لمبائی چوڑائی اور سلیوز کی لمبائی چوڑائی آپ اپنے گرتے کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد کندے کی کٹائی اس کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے کرنے لگی ہوں اس طرح سے ایک سائٹ پہ آپ نے بازو فرنٹ بیک کی کٹھی رکھ لینی ہے اور یہ میں نے تین انچ پہ ایک نشان لگایا ہے اور یہ والا نشان میں نے لگایا ہے سکس انچ پہ اب اس کو اسی طرح چرچہ ہم ڈرا کر لیں گے ایک نشان کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے اور پھر اس کو کٹ کر لیں گے یہ اس کی سلیفز جو ہیں وہ اس طرح سے اس کے ساتھ جڑیں گی اس طرح سے یہ ریڈی ہوگا تو ابھی ہم سلیفز کو اور بیک کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم فرنٹ پر کورنر بنچیز اٹیچ کریں گے تو فرنٹ کو اٹھا لیتے ہیں اور باقی چیزیں ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ کورنر بنچیز ہیں بازار سے آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اونلائن مغبائیاں میں نے یہ تو یہ اب ہم اس کے اوپر اٹیچ کریں گے چاہے تو آپ کنارے پہ سلائی بھی لگا لیں چاہے تو آپ اس کو ترپائی کر لیں میں اس کو ترپائی کروں گی آپ چاہیں تو اس پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے ساتھ اس طرح ان کو بٹھا کے توپین اپ کر لیتے ہیں دوسرا بھی اسی طرح ٹیچ کر لیں گے چلو اس کو میں نے پین اپ کر لیا ہے اب میں اس کی ترپائی کرنے لگی ہوں تھوڑی سی ترپائی آپ کو کر کے دکھاؤں گی باقی پھر میں کیمرے سے ہٹ کے جلدی جلدی کر لوں گی تو تھوڑی سی ترپائی ابھی آپ کے سامنے کر لیتے ہیں جس طرح ہم چاک دامن پہ ترپائی کرتے ہیں اسی طرح ترپائی ہوگی اس پہ بھی آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتے ہیں آپ کے پاس اسی طرح ہم نے ترپائی کر لینے بلکل اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے بنچ کی بھی تو ترپائی کر لیے بنچ ہمارے دونوں لگ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس پہ فٹنگ کا نشان لگائیں گے تاکہ ہمیں جو ہمارے چاک پیچھے بچھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنے بچھتے ہیں اس پر ہم کاویا کر سکیں تو اس پہ میں جو ہماری فٹنگ ہے اس کے نشان لگا لوں گے جتنے ہم نے چاک رکھنے اتنا تیار کر لینا ہے اب اس چیز کو ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں اپنے بنچ کے ساتھ یہ جہاں جہاں پر میں چاک کا نشان لگا رہی ہوں وہاں پر میں کاویا نہیں کروں گی باقی جگہ پہ ہم کاویا کے ساتھ ایکسٹرہ کپڑا جو ہے وہ کٹ کر دیں گے تو اب اس کو ہم زمین پہ لے آتے ہیں تاکہ یہ جو کپڑا ہے وہ نیچے سے جلے نہیں اور اب ہم اس کو کاویا کرنا شروع کرتے ہیں اس میں گولڈن تار ہے تو تھوڑا مشکل ہی ہوگا کاویا میں تو میں یہاں سے ویڈیو سکیپ کرتی ہوں اور کاویا کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے ہوگا یہ سارا کاویا میں نے کر لیا ہے تو یہاں پہ ہم کٹ کر لیتے ہیں اس کو ایسے ہی ہم اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اب اس کے سلیرز تیار کر لیتے ہیں یہ اس پر میں نے دھائی انچ کا کٹ لگایا ہے کیونکہ میں کف والے بازو بناوں گی تو یہاں پر فولڈ کر لیں گے باریک سا اور ادھر بھی ہم باریک سا فولڈ کر لیں گے فولڈ کر لیا ہے میں نے اب ہم اس سائیڈ پہ دو سلائیاں لگائیں گے مشین کی بڑی چال کر کے بڑی چال کر کے میں نے سلائیاں لگا لی ہیں اب اس کو ہم کھینچیں گے تو یہ چن آ جائیں گے اس میں باریک باریک سے تو دونوں طرف سے میں نے بڑے بڑے تھا کے چھوڑ دیئے تھے دونوں طرف سے کھینچ کے ہم اپنے کف کے حساب سے اس میں چنٹ ڈال لیں گے اب ہم اپنے کف کو ریڈی کر لیتے ہیں یہ آپ نے اپنے ناپ کے حساب سے بنا لینا ہے اپنی سلیوز کا ناپ لے کے تو لمبا چھوڑا جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے آپ اتنی لمبا ہی چھوڑا اس کی رکھ سکتے ہیں میں آپ کو صرف یہاں پہ لگانا بتا رہی ہوں کہ اس کو لگانا کیسے ہے بکرم کو جوڑ کے ہم نے شاور کیا ہے تو اس کے ساتھ اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے کیونکہ شاور کے ساتھ فولڈ کرنے سے یہ خود ہی چپک جاتا ہے کوئی گم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے اس کے دونوں طرف ہم سلائیاں لگا کے کف کو بند کر لیں گے اس طرح سے سلائیاں لگا لیں اب ایکسٹر کپڑا کٹ کر دیں گے اور ان کو ہم سیدھا کر لیں گے اسی نوک والی چیز سے آپ کف کی نوک بنا سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے کف کو گول بنانا چاہیں تو آپ گلائی میں بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ کی چوائس ہے اب یہ کف ہمارے تیار ہو چکے ہیں دونوں تو اب ہم ان کے اندر اس طرح سے یہ چون والی سلیو کو رکھیں گے اور چونٹ برابر کرتے ہوئے اس میں ہم اس کو اس کے اندر سیٹ کر لیں گے چونٹ تھوڑے زیادہ کرنے ہوں گے تو وہ سیٹ کر لیں گے چونٹ ڈال کے کف ہو یہ بازو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے جو چونٹ ہے نا اس کو استری کے ساتھ اس طرح بٹھا لیں گے ورنہ یہ اوپر اوپر اٹھے رہتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس کو استری کی مدد سے ہم اس طرح بٹھا لیں گے بازو یہ ہمارا تقریبا تیار ہے بس اب ہم نے اس کی بازو کی سلائی لگانی ہے تو وہ دونوں بازو کی ایک ہی بار میں سلائی لگا کہ میں دکھاتے ہوں یہاں پر سلائی لگے گی اور اس کے یہاں پر سلائی لگ چکی ہے بازو دونوں ریڈی ہیں اب بازو کو اٹھا کے سائٹ پر رکھیں گے اور ہم اس کی فرنٹ اور بیک کی بھی فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ بیک ہے اب اس کے اوپر فرنٹ رکھیں گے اور اس جگہ پہ ایک سائٹ پٹنگ کی سلائی لگائیں گے اور اس جگہ پہ دوسری سائٹ پٹنگ کی سلائی میں نے لگا لیے اب میں سلیوز کو اٹھا کے تو اس طرح اس کا جو سلائی ہے نا دونوں سلائیوں کو ملاتے ہوئے یہ ایکوالی آئے گی ہماری اس طرح سے یہاں پر ہم سلائی لگا لیں گے یہ ایک سلیو ہے اور یہ دوسری سلیوز بھی ہم اسی طرح دوسرے کندے کے ساتھ جوڑ لیں گے اس طرح سے سلائیوں کو ملا کے تو باقی کپڑا اگر تھوڑا بہت فرق بھی ہے اوپر نکال دیں گے کیونکہ اوپر سے ہم نے فولڈنگ کرنی ہی ہے اس طرح سے فولڈنگ بھی میں نے کر لیا اور تھوڑا سا راستہ بچا لیا ہے اس میں سے ہم اس ڈوری کو پھرویں گے اس طرح سے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے ڈوری کو اور ڈوری پہ ٹسل بھی لگا لیں گے یہ لگانے آسانی ہے تو اس کی ویڈیو میں نے سکیپ کر دیئے آپ اس طرح ٹسل لگا لیں یا بنی بنائی ڈوری ملتی ہے جس میں ٹسل آلرڈی لگے ہوتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو برابر کر لیں گے یہ جو ہم نے نیک بنائی ہے آپ اپنے بچے کے ہیڈ کے حساب سے چونٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح اس کو کھول کے بڑا بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کو بچے کے نیک کے حساب سے آپ چھوٹا بھی کر سکتے ہیں تو یہ گلا بہت ایزی رہتا ہے بچوں کے لیے اب اس کی ہماری نیچے سے فولڈنگ رہتی ہے نیچے سے اس کو فولڈ کر لیں گے اور یہ جو فرنٹ کی سائیڈ پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے چوک بنتے ہیں نا یہ والے ان کو بھی ہم اچھی طرح فولڈ کر لیں گے تو کرتا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت پیارا بنا ہے سٹیچ ہو کے بہت اچھا لگا ہے جس بچی کا بنایا ہے اس کو تو بہت پسند آیا ہے تو آپ کسی بھی جینز کے ساتھ اس کو ویر کر سکتے ہیں بہت بیوٹیفو لگتا ہے اور بنانا انتہائی آسان ہے کوئی کندے کی کٹائی ناپ شاپ لینے کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ بیک کی طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ بن کے ریڈی ہوا ہے اور یہ میں آپ کے اس کو کورنر بنچز بھی دکھا دیتی ہوں قریب سے کتنی صفائصے لگے ہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ